اسلام علیکم میں ہوں شاہد انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مانو بیرز تا بیلکم کرتا ہوں تمام بھائیوں کو اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے پرندوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے یہ جناب ہم نے بنائی ہے وائڈ زیبرا فینچ کی کلونی اور میں تین پیار لے کے آیا ہوں دو دن پہلے وائڈ زیبرا فینچ کے یہ ہے کلونی دیکھ لیں زبردست یہ پہلے بجری کی کلونی تھی تو اب ہم نے بجری کی کلونی جو ادھر شیفٹ کر دیئے یہ دیکھیں مٹکیاں وغیرہ لگا دیئے یہ دیکھ لیں انشاءاللہ بہت جال یہ نا بریڈ کرنے لگ جائیں گے تھوڑے دن رہتے ہیں ان کا سیزن سٹارٹ ہونے میں تو تب تک یہ اپنی مٹکیاں وغیرہ سیلیکٹ کر لیں گے یہ ہماری کلونی جو ہے نا زیبرا فینچ کی اس میں میں نے یہ بیل لگا دیئے گرین فلاور وغیرہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں پلاسٹک کے یہ دیکھیں جو کافی خوبصورت بھی لگ رہی ہے اور نیچرل محور مہیا کرنے کی گوشش کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا محسوس کرتی ہیں ہماری زیبرا فینچ نیچرل محور کے بارے میں اگر ہم اوڑیجنل لگائیں گے نا کوئی پودا وغیرہ یا کوئی بھی چیز ان کے اندر تو وہ اس کو نہ کھا لیں گی اور وہ اس کو خراب کر دیں گے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں میل اور فی میل کی پہچان کہ ان میں میل کون سا ہوتا ہے اور فی میل کون سی ہوتی ہے وائر زیبرا فینچ میں دوسری ہوتی ہے نا زیبرا فینچ بلیک کلر میں اس کا میل اور فی میل بتانا آسان ہوتا ہے تھوڑا تو اس کا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ تھوڑا نا سہم ہوتی ہیں تو آن چل کے ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا میل اور فی میل کی پہچان کلونی میں ان کو تھوڑا پکڑنا مشکل ہے ورنہ میں آپ کو پکڑ کے بھی دکھاتا کہ وہ کون سا میل اور فی میل ہے اور ایسے ہی بتاؤں تو یہ رکتی ایک جگہ پر ٹیک کے تو بیٹھتی نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نا آتی جاتی رہتی ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ادھر گئیں اڑتی رہتی ہیں ایک جگہ نا ٹیک کے نہیں بیٹھتی تو میں آپ کو پکچر کے ذریعے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سی ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میل میل کی پچان پہلے بتاتا ہوں پکچر آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا میل اس کی چونچ دیکھیں چونچ دو ہے گہری لال ہے اس کی میل جو ہوتا ہے اس کی چونچ گہری لال ہوتا ہے اس کے پاؤں جو ہے نا وہ بھی تقریباً لال ہی ہوتا ہے چونچ اور پاؤں جو ہے نا وہ سیم ہوتا ہے ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی چونچ لال ہوگی میل کی تو دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے جو یہ ہے نا پر پروں کے نیچے جو ہے نا یہ ڈاڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے برون سے نکتے ٹائپ بنے ہوئے ہیں جس میں وائٹ وائٹ نا نکتے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ جو ہے اس کی ایک یہ پہچان ہے کہ اس کے واضح نکتے ہوتے ہیں اور نشان نظر آتے ہیں اور تو تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کی جو سینہ ہے نا اس پر یہ آپ کو بلیک نشان نظر آ رہا ہوگا یہ پہچان ہے جو ہم دیکھ کے پتہ کر سکتے ہیں یہ ہوگی چار تین پہچان ہوگی اور چوتھی پہچان اس کی یہ ہے کہ میل جو ہے نا وہی وسلنگ کرتا ہے وہی آوازیں نکلتا ہے اور فی میل جو ہے نا وہ آواز نہیں نکلتے یہ ہمارا تھا میل تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فی میل کہ فی میل کی پہچان کیا ہے تو یہ ہے ہماری فی میل دیکھ لیں اس کو بھی میل کو بھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ میل کیسا ہوتا ہے اور یہ فی میل بھی دیکھ لیں اس کی چونچ دیکھیں اورنج ٹائپ ہے زیادہ لال نہیں ہے اور پاؤں جو ہے نا وہ بھی اس کے سیم ہیں اورنج چونچ اور پاؤں اس کے اورنج ہوتے ہیں فی میل کے اور جو سینے پہنے نشان ہیں یا تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہوگا نا تو ہلکا سا ہوگا زیادہ گہرا نہیں ہوگا ایک یہ پہچان ہوگی اور تیسری پہچان جو ہے نا دار جو میں نے آپ کو میل کے دکھائے تھے وہ اس کے پروں کے نیچے نہیں ہوتے اگر ہوتے بھی ہیں نا تو براؤن سا کلر ہوتا ہے مدم سا وہ بھی اتنا گہرا نہیں ہوتا یہ پہچان ہوگی اور چوتھی پہچان جو ہے نا یہ وسلنگ نہیں کرتی فی میل جو ہوتی ہے نا بلکل وسلنگ نہیں کرتی اور خموش اڑتی رہتی ہے ادھر سے ادھر یہ ہے جناب ہماری فی میل پچھلی بار بھی نا ہم نے ایک پیر لگایا تھا جس میں آپ کو زبرہ فنج کی پروگرس وغیرہ دکھائی تھے ایک وغیرہ بھی انہوں نے دیئے تھے بچے بھی ایک دو بار نکال لے تھے لیکن نا وہ مار گئے تھے اس بار ہم نے تین پیر لگائے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں امید تو ہے کہ اللہ سے انشاءاللہ یہ اچھی بریڈ کریں گے اور مزید جو ہے نا اس میں ہم مزید پیر بھی ایڈ کریں گے دوسری زبرہ فنج مل گئی تو وہ لے آئیں گے نہیں تو یہ وائٹ جو ہے نا اس کے مزید تین چار پیر نا اور لاکھیں چھوڑیں گے کیونکہ کلونی جو ہے نا یہ کافی ان کے لئے بڑی ہے یہ تقریباً کلونی ہماری ہے اس کی لمبائی جو ہے تین فٹ ہے تین سے بھی زیادہ ہے چڑائی جو ہے اس کی وہ تھوڑی ہے کم ہے یا گہرائی کہلیں وہ تقریباً ایک فٹ ہے اور اس کی انچائی جو ہے وہ تقریباً ہے اڈائی دو فٹ ہے تو یہ ان کے لئے کافی ہے کیونکہ ان کو یہ نا لمبائی کی سائیڈ پر اڑتی ہیں ایسے جیسے کیونکہ کافی ان کو تین فٹ اڑنے کے لئے نا جگہ بہت ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی نازک سی تو ہیں اس لئے ان کو اتنی زیادہ سپیس کی ضرور نہیں ہے تو یہ ان کے لئے یہ کافی ہے دیکھ لیں آپ کلوں نے مٹکیاں مگرہ میں نے لگا دی ہیں اب یہ ایک دو تین چار پانچ اور پانچ تقریباً مٹکیاں میں نے لگا دی ہیں تین پیار ہے اگر ہم مزید پیار لاتے ہیں تو مزید اس میں مٹکیاں مگرہ آئی کر دیں گے آئی ہوپ کہ یہ آج کی ویڈیو آپ اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ